موسیقی موسیقی ہیلو فرینز موسیقی موسیقی آج کا جو ریکوئرمنٹ ہے یہ دوبائی کا ریکوئرمنٹ ہے اور دوبائی کے اندر میں بوچھر کی ضرورت ہے مال ہیلفر کی ضرورت ہے اور ڈیلیوری بوئی کی ضرورت ہے بوچھر کے لیے اور جن کو بکڑا کاٹنا آتا ہو چکن کاٹنا آتا ہو یہ سب بندے چھئے اور مال کے اندر میں ہیلفر کی ضرورت ہے علماری میں سامل لگانے والا کام ہے ساپ سفائی کرنا والا کام ہے تو اس میں انپر بندے بھی چلیں گے اور پڑے لکھے بندے رہیں گے تو اس کو تھوڑا زیادہ سیلڈیں ملتا ہے سمجھ گئے تو سب سے پہلے بات جو ہے بوچھر کے کرتے ہیں بوچھر کا جو کام رہے گا وہ کٹنگ کرنے کا کام ہے اور سیل کرنے کا کام ہے ٹھیک ہے دوبے کے اندر میں سپر مارکٹ کے اندر جوب ملے گا سیلڈی کی بات کی جائے تو سیلڈی چودہ سو دیرہ میں پلس کمیشن رہے گا ٹھیک ہے کھانا فری ہے روم فری ہے اور میڈیکل انسونس ملے گا اور یہ جو کام رہے گا سپر مارکٹ کے اندر میں ہی رہے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد دس بندے چھئے مارکٹ میں ہیلفر کا بندہ چھئے بارہ سو سیلڈی ہے علماری میں سامانو مل لگانے کا ساب سفائی کرنے کا کام ہے اور جو بھی ہیلفر کا کام رہتا ہے مارکٹ کے اندر میں وہ سارا کام جو ہے آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے تیسرے کٹنگری کی بات کی جائے تو ڈیلیوری بوئی کا کام ہے جیسا مارکٹ یہاں پہ ہے ہمارے ایک کلو کے دائرے میں ایک کلومیٹر کے دائرے میں جو ہے بلڈنگز رہتی ہے بھنگلے رہتے اس میں سے آپ کو آرڈر جو ہے ڈیلیور کرنا ہے راشن کا جو بھی آرڈر رہتا ہے پانی ہو دودھ ہو بریڈ ہو جو بھی ایک سوائے جیٹ وہ سب آپ کو ڈیلیور کرنا رہے گا اس میں جو ہے بارہ سو درم سیلڈی ملے گا اور ہیلفر کو ڈیلیوری بوئی کو جو ہے کھانا نہیں ہے ٹھیک ہے بارہ سو درم سیلڈی ہے پلس ٹیپ جو بھی ملے گا وہ آپ کو ٹیپ اچھا کاسا مل جائے گا منتھ لیگا آپ کو جو ہے چودہ سو 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 منتھ لیگا آپ کو آئے گا ٹھیک ہے سپر مارکٹ کے اندر میں جو ہے آپ کو کھانا نہیں ملتا ہے اور کھانا جو ہے خوش سے ارنجمنٹ کرنا پڑتا ہے اس سے بنا کے کھا سکتے ہیں ہوتل میں کھا سکتے ہیں کہیں پہ بھی وہ آپ کی اچھا کے اوپر رہے گا ٹھیک ہے دو سال کا کونٹ ریک ہے جانا ہے آپ کو ہنڈے پرسنٹ جو آپ ہے اور یہ کام جو ہے بیس سے پجیس دن کے اندر میں آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ کو جانا ہے چاہے وہ بچر میں جانا ہو یا ہیلفر میں جانا ہو پاسپورٹ کو بھی پاسپورٹ سائج پوٹو ویکس ان کا پیپر اور ریجم کے ساتھ میں ون پیڈیا میں بھیجئے ایک فل پوٹو اس میں ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ مال کے اندر میں جتنا ینگ لڑکے لوگ رہتے ہیں وہ ینگ لڑکے لوگ کو بہت زلدی لے لیتے ہیں اور ایج جو زیادہ رہتا ہے جس کا تیس کے بعد ایج رہتا ہے اس کو سپر مارکٹر کے اندر میں جلدی جواب نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو تیس سال کے اندر میں ہی جس کے پاس بھی بندے ہو پٹا پٹ ڈال دوکومنس سینڈ کیجئے اور بوچر کا جو ایج لیمیٹ ہے وہ اٹھر سال سے لے کر کے چالیس سال کا بندہ چھئے بوچر کا ٹھیک ہے اور چالیس سال کے اوپر نہیں چلے گا اگر آپ کو جانا ہے تو بوچر کا ایک ویڈیو بھی چھئے دو سے تین نٹ کا ویڈیو چھئے کٹنگ کرتے ہوئے مٹن ٹھیک ہے چکن کٹنگ کرتے ہوئے چھئے تو ایکسپیرنس والا بندہ اگر رہے گا تو سیلڈی اچھی ملے گی لیکن بیسک سیلڈی جو ہے چودہ سو دیرم دے رہا ہے ٹھیک ہے ون پی ڈی ایف میں ڈاکومنس بھیج دیجئے اور سیلیکشن کے بعد جو ہے آپ کو آگے گا کیا کام رہے گا وہ آپ کو ہم بکا دیں گے ٹھیک ہے اس میں جو ہے اسی ہزار روپے خرچہ ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں فٹا بڑ اپنا ڈاکومنس بھیجئے ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ